ہائے اور ملکم ٹو دی فری سرٹیفیکشن کورس اور ملکم ٹو دی فاہد حسین یوڈیوب چینل امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے مزاج میں ہوں گے اس سیشن کے اندر ہم فری سرٹیفیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پریویسلی تین سیشن تک ہم نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر جانے کے بعد ہم نہ صرف فری میں سرٹیفیکشن حاصل کر سکتے ہیں کورس کے ساتھ بلکہ بہت اچھی لرننگ بھی ہماری ہو سکتی ہے تو اس سیشن پر میں فائننشل ایٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کورس درہ کہ کئی لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم ان کورسز کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ نہ تو اس وقت فری ہیں اور نہ ہی کسی دوسری ریسورسز میں فری ہوتے ہیں لیکن ایک ہی طریقہ انہیں حاصل کرنے کا وہ فائننشل ایڈ ہے تو وہ فائننشل ایڈ کے کیا پروسیجر ہے کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو کے لاس تک جان جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو جو چیزیں یوٹیوب پر موجود ہیں آپ فاد حسین سی ایس لکھنے کے بعد فاد حسین سی ایس کے ذریعے سے یوٹیوب پر مجھے سرچ کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ پلی لیس پر آئیں گے وہ تمام ویڈیو سے فیسٹیٹیٹ ہو سکتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ جو بھی کانٹنٹ ہوتا ہے جو چیزیں میں اپنے پریزنٹیشن سلائٹ پر یا کہیں پر انٹرام آف دی سریٹمنٹ یوز کر رہا ہوتا ہوں وہ تمام چیزیں فریلی اویلیبل ہوتے ہیں میرے بلوگ آپ گوگل پر آنے کے بعد فادوسنسی ایس سے سرچ کر کے میرے بلوگ پر آ سکتے ہیں فادوسنسی ایس بلوگ سپوٹ ڈاٹ کام اور اس میں ایک سیپریٹ ٹیب موجود ہے فری سرٹیفیکیشن کا جس میں تمام چیزیں میں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں آپ کلک ٹو ڈاونلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو کس طرح سے اپلائی کریں گے کورسی رہا پر فائنیشل ایڈ کے لیے ان کورس پر جو کہ کسی بھی ریسورس پر فری نہیں ہے اس وقت تو وہ تمام پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے لاؤگ ان کرنا ہوگا لاؤگ ان اور ریجسٹریشن کے طریقے کے حوالے سے میں پہلے ہی سیشن پر بھی بتا چکا ہوں لہٰذا میں لاؤگ ان پر کلک کر کے اپنا ویالیڈ یوزرنے میں پاسورڈ لکھوں گا اس کے بعد میں اپنے مشین کے اس ویب سائٹ کے ڈیش بورٹ پر آج ہوں گا اوکے تو میں ڈیش بورٹ پر آ چکا ہوں آپ ڈیریکلی جس کورس کے لیے فائننشل ایڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیکس باکس پر جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ کورس دکھیں گے جو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں مجھے جس کورس میں اپلائی کرنا ہے اس وقت صرف آپ کو دکھانے کے لیے اور ساتھی ساتھ مجھے بھی وہ چیزیں سیکھنی ہے تو انٹرڈکشن تو ٹینسل فلو فور آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے میں اس پہ کلک کر کے اس میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں واضح ہے پہلے میں نے بتایا جیسے آپ کسی بھی کورس کو سرچ کرنے کے بعد اس پہ وہی آپریشن پر فارم کریں گے جس طرح سے میں ابھی کر رہا ہوں لہٰذا میں نے اس کورس پہ کلک کیا اور جیسے میں کلک کروں گا اس کی تمام انفرمیشن مجھے ملے گی اوکے تو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا اس کی تمام انفرمیشن یہاں پر موجود ہے انٹرول فور فری پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو وہ ٹرائل ورجن اور اس سے پیڈ ورجن کی حوالے سے بات شروع ہو جائے گی جہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فائننشل ایڈ اویلیبل لکھا ہے اور آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس طرح کا ایک پاپ اپ آئے گا جیسے میں نے اس پہ کلک کیا اور اس میں وہ تمام انفرمیشن بتائی جائے گی اچھا اگر آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہوں گے واضح ہے اگر آپ پہلی دفعہ اسکولرشپ کے لیے یا فائننشل ایڈ وچ مین اس کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے تو یہاں پر ممکن ہے اس کورس کا نام نہ لکھا آئے جس کورس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو بلکہ جہاں لکھا ہو ہے Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence Machine Learning and Deep Learning یہاں پر صرف اور صرف Machine Learning لکھا ہو کیونکہ کورسیرا فرس سکولرشپ کے لیے آپ کو یہ آفر کرتا ہے کہ آپ Machine Learning پڑھیں تو لہٰذا آپ اگر اس پہ بھی اس اسٹیپ کو فالو کریں گے تو اس کے بعد آپ دوبارہ eligible ہو جائیں گے کہ آپ اس کورس میں اسکولرشپ یا فائننشل ایڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے کہ اس پہ میں نے کلک کیا یہ کورس نہیں آرہا تھا تو ممکن ہے کہ Machine Learning کا ہے آپ اس پہ اپلائی کر دیجئے گا اس کے بعد دوبارہ ونڈو کو ریفریج کر کے اس کورس پر آئیے گا تو آپ کو بلکل یہی کورس اسی طرح سے لکھا وہ ملے گا جس طرح سے یہاں پر لکھا آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے Continue ٹھیک ہے To the application پر ہم کلک کرتے ہیں تو اس طرح کی ونڈو ہمارے سامنے آ چکی ہے فائننشل ایڈ کی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں تمام انفرمیشن کیا لکھی ہوئی ہے ان دونوں پر چیک لگائیں گے کرمس ان کنڈیشن کو فالو کرنے کے لیے اس سٹیٹمنٹ کو ہم نیچے لکھ دیں گے I agree to the crumbs above ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم Continue کے بٹن پر کلک کریں گے کہ there is something wrong Continue کے میں نے کلک کیا اس کے بعد ہمارے پاس فارم اوپن ہو گیا اس فارم کے اندر آپ وہ تمام انفرمیشن دیں گے جو فائننشل ایڈ کیلئے کورسرا آپ سے مانگتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایڈوکیشن بیکگراؤن یہاں پر بتانا ہوگا کہ آپ ہائی سکول پہ ہیں کالج میں ہیں ماسٹر لیول پہ ہیں یا وٹاور جو بھی ہیں آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد میں نے جو اپنی پریکٹس کے لیے یہاں پر انکم انکم لکھی تھی وہ ون تھاؤزن ڈالر لکھی تھی آپ بھی سی آراؤنڈ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اسٹیٹس آپ کا کیا ہے ایمپلوئے کے فارم پر تو آپ سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ ایمپلوئے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ فائننشل ایڈ کیلئے اپلائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کتنے پیسے آدھا کر سکتے ہیں انٹروم آف دی ڈالر تو بھائی میں تو پیسے آدھا ہی نہیں کر سکتا اسی لئے فائننشل ایڈ کیلئے اپلائی کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پر زیرو لکھ دیا اس کے بعد یہ تین بڑے امپورٹنٹ کوئسن ہے یعنی آپ فائننشل ایڈ کیلئے کیوں اپلائی کر رہے ہیں یقینی طور پر یہاں پر آپ نے ریزن لکھنا ہے زیادہ زیادہ اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ ون ففٹی ورٹ سے زیادہ نہ ہو تو اب یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ یا جو پیرگراف میں لکھنے جاؤں گا وہ اس بات کو شو کرے گا کہ میرا تعلق ایک پورا فیملی سے ہے میں سٹوڈنٹ ہوں میں اپنا کیریئر بیلڈ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ میں کورسیرہ کے اس فائننشل ایڈ کیلئے اپلائی کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز میرے سینی میں اٹیشت ہو اور مہری لرننگ ہو تاکہ میں اپنے فیوچر کو بہتر طریقے سے آگے کنٹینیو کر سکتا تو میں نے سمرائز فارم پر آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں انہی سمرائز سٹیٹمنٹ کو میں نے انگلیش میں اس وقت نوٹ پیٹ پر لکھا ہوئے یہ ساری چیزیں میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اچھا اس کے بعد جو دوسرا ایکسپیرمنٹ میں نے دیکھا اس پیرگراف کو میں کوئی چینجز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان میں موجود ہے تو آپ یہاں پر پاکستان لکھ دیں انڈیا میں موجود ہیں تو انڈیا لکھیں گے یعنی جو بھی کنٹری سے آپ بلوم کرتے ہیں آپ یہاں پر کنٹری کا نام چینج کریں گے اور اگر آپ کمپیٹر سائنس کے کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کمپیٹر سائنس لکھیں گے اور اگر کمپیٹر سائنس کے علاوہ کوئی کورس ہے تو آپ نے یہاں پر اپنی فیلڈ کا نام لکھ دینا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہے اس میں چینجز کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے آپ پڑھ کر بھی اس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو پہلے کوسن کے اندر میں نے جو سمری بتائی ہے کہ میں کس لیے اپلائی کر رہا ہوں وہی چیزیں اس پیرگراف میں لکھی گئی ہیں لہٰذا میں اس پیرگراف کو چوز کروں گا اور چوز کرنے کے بعد ہم اپنے سکرین پر واپس آئیں گے اور یہاں پر میں نے اسے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد سیکنڈ کوسن کی طرف آئیں گے تو یعنی یہ کورس کس طرح سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے گول کو اچیو کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ کس طرح سے آپ کے لیے بینیفیشنل ہے انٹرم آف سمپل ورڈ تو اس کے لیے بھی آپ نے ریزن لکھنا ہوگا کہ یہ کورس کرنے کے بعد میں یہ چیز سیکھ سکتا ہوں جو اس کورس میں موجود ہے اور اس چیز میں میرا انٹرسٹ ہے اس کے ذریعے سے میں کسی اچھی جگہ جوب حاصل کر سکتا ہوں وہاں پر جا کر اپنی اچھیومنٹ کو ظاہر کر سکتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں ایک بہتر فیوچر کی طرف آگے جا پاؤں گا ٹھیک ہے یہ تمام ریزن ہے سمری کی فارم پر میں نے یہ بتائی ہے اسی کے انسرز کو انٹرم آف دی انگلیش میں نے یہاں پر سمرائز کیا گیا ہے کر کے بتایا ہے کہ یہ میرے کیریئر گورن میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے میری لرننگ ہوگی ٹھیک ہے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں مجھے بہتر فیوچر کے لیے میرے پوٹنشل کو انکریز کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جس طرح سے دوسرے پیرگراف کے اندر جو چینجز ہیں وہ کورسز کے نام ہیں تو جہاں جہاں میں نے مشین لرننگ لکھا ہے آپ نے وہاں پر اپنے کورس کا نام لکھ دینا ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ماشین لرننگ لکھا ہے یہاں پر ماشین لرننگ لکھا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی جہاں جہاں ماشین لرننگ لکھا ہے there it is ٹھیک ہے وہاں پر صرف آپ نے اپنے کورس کا نام لکھ دینا ہے جس کورس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس پورے پیرگراف کو کوپی کریں گے اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس سیکنڈ کوسٹنز کے انسر پر آپ نے کیا کر دینا ہے پیس کر دینا ہے اس کے بعد تیسرا آپ کے پاس سوال ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ help us improve تو low interest loan تو آپ لینا ہی نہیں چاہتے ہیں loan which mean جو بینک سے ہم لیتے ہیں بیسے کیلئے تو loan ہم لینا نہیں چاہتے ہیں لہٰذا no پر ہی چیک رہنے دیں گے اگر آپ کا انسر no میں ہے یعنی جس طرح سے اوپر چیک لگا ویڈیو بٹن پر تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں ٹھیک ہے کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں اور کیوں کریں اگر آپ loan نہیں لینا چاہ رہے ہو کیونکہ جیسے میں نے starting پر ذکر کیا ہے کہ ہم نے first question کے answer میں یہی لکھا تھا کہ ہمارے تعلق ایک پور فیملی سے اور میں ایک student ہوں جس کی وجہ سے ہم یہ پیسے ادا کر نہیں سکتے لہٰذا اس کی reason پر ہم تو ایک simple سے statement لکھ سکتے ہیں کہ میں student ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں آپ کو loan پر پیسے بھی واپس کر سکوں تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مجھے فری میں آفر کر دیں تو میرے لیے یہ بہتر ہوگا میرے کیریئر کے لیے لہٰذا اسی چیز کو یہاں پر دو لائن پر لکھا گیا ہے ہم اسے کوپی کریں گے اور اس کے بعد اس تیسرے سوال کے جواب پر ہم یہاں پر پیس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم سب میٹ پر کیا کر دیں گے اسے چینج کر دیں گے تو میں نے سٹارڈنگ سا آپ کو تمام چیزیں بتائیں کہ آپ کیا کیا چیزیں لکھیں گے کوسے نمبر ون میں کیا چینجز کرنی ہے ٹو کے اندر جو ماشین لرنگ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا فرس کورس میں تو اس میں چینجز آپ نے کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ سب میٹ پر کلک کر دیں گے تو یہ سکسیکسفولی سب میٹ ہو جائے گا پاپپپ میں سامنے لکھا جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن ہمیں ریسیو ہو گئی ہے پندرہ دن کے اندر ہم آپ کو انفارم کر دیں گے کہ آپ کا جو فائننشل ایڈ اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے وہ پروو ہوا ہے یا پھر نہیں تو اب میں آپ کو اپنی اس ای میل پر لے کے جاؤں گا جو پندرہ دن میں نے ماشین لرنگ کے لیے اپلائی کی تھی اور نہ صرف وہ سب میٹ ہوئی پندرہ دن کے بات بلکہ مجھے یہ ای میل بھی ریسیو ہوئی کہ آپ سکسیکسولی انڈرول ہو چکے ہیں اور وہ کورسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو وہ اپن کر کے دکھاتا ہوں تو یہ وہ ای میل ہے جب میں جس دن فائننشل ایڈ کیلئے اپلائی کیا تھا تو کورسیرہ کی طرف سے مجھے میل ریسیو ہوئی جس میں لکھا ہے کہ آپ کی جو فائننشل ایڈ اپلیکیشن وہ ریسیو ہو چکی ہے اور we will let you know the outcome of your application on April 7 یعنی ساتھ اپریل تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن کا اسٹیٹس کیا ہے وہ ریسیو سکسیکسفولی اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لہٰذا میں نے پندرہ دن ویٹ کیا کیونکہ میکسیمم پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اور پندرہ دن کے بعد ساتھ تاریخ کو مجھے ایک ایمیل ریسیو ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو فائننشل ایڈ اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکی ہے اب آپ اپنے کورس کو یعنی ماشین لرننگ کی کورس کو جس کے لیے اپنے اپلائی کیا تھا آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو وہ میل دکھاتا ہوں اوکے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ڈے اگو مجھے یہ میل ریسیو ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فائننشل ایڈ اپلیکیشن آپ کی اپروو ہو چکی ہے آپ کو مبارک ہو کہ ماشین لرننگ کا کورس آپ کا اپروو ہو چکا ہے گو ٹو کورس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس رول آف کورسرہ مجھے سرٹیفیکیٹ بھی مل جائے گا بلکل ویسے جس طرح سے ملٹیپل لوگوں کے پاس پیڈ بیس پر کورس ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ جو سٹیپ ہیں کورسرہ میں فائننشل اپلائی کرنے کے وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے ٹھیک ہے جو بھی سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آثنٹیک ہوتی ہیں جب اپروو ہو جاتی ہیں میرے پاس تب ہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ کسی تو لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے زیادہ زیادہ لوگوں پہ شیئر کریں چیزوں کو تاکہ یہ انفرمیشن ان کے لئے زیادہ بہتر ثابت ہو اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اپکم کمنگ ڈیز پر میں بہت ساری چیزوں کو سرچ کر کر اور اس کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لئے تکیو تکیو